ویلکم سٹوڈرنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ہے کنسپٹ آف ایراثمیٹک پروگریشن یا اسے ہم ایراثمیٹک سیکونس بھی کہہ سکتے ہیں مطلب سیکونس ایک فنکشن ہے جس کی ڈومین تو ہوتی ہے سیٹ آف ہمارے پاس نیچرل لیمبرز اب ایک فنکشن ہے ایک پروسس ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ f آف x is equal to 3x ہے اب اس میں ہم جب x1 پوٹ کرتے ہیں means کے ہم یوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فرس ٹرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو f آف 1 جو ہے وہ ہمیں آنسر دیتا ہے فرس کریں 3 پھر 2 لکھیں گے تو 6 آ جائے گا یہاں پر 2 لکھنے سے 6 آ جاتا ہے پھر 9 آ جائے گا مطلب اس سے ایک سیکمنس بنے گا اسے ہم کہیں گے پروگریشن ہے اور ان میں اگر کومن ڈیفرنس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ایراثمیٹک پروگریشن جو کہ اس کے کنسپ ٹیکچر میں میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے پروگلم اس طرح سے ہے کہ what is the value of the 100th term in this sequence اب یہ ایک سیکمنس ہے اور اس کو اگر ہم study کریں تو اس میں دیکھیں کومن ڈیفرنس کیا آ رہا ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 19 کے بعد اگر 13 آیا ہے تو ہم نے کیا اس میں ایڈ کیا ہے negative 7 اس میں negative 7 ایڈ کرنے سے آ رہا ہے پھر اگر 13 میں اگر آپ negative 7 ایڈ کریں تو آپ کو sorry negative 6 ایڈ کریں یہاں پر مستقلتی ہوگی negative 6 ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس 13 آتا ہے پھر اس سے مطلب 13 میں اگر آپ minus 6 ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو again مطلب یہاں پر اگر دیکھیں 7 مل رہا ہے اور یہاں پر 7 میں اگر negative 6 ایڈ کریں تو آپ کو پھر 1 مل رہا ہے اس کا مطلب کہ difference common چلا آ رہا ہے difference تو common چلا آ رہا ہے اب ہم اس طرح سے study کر لیتے ہیں کہ term number جو ہم نے find کرنی ہے وہ 100 ہے جو کہ بہت دور ہے اگر ہم دیکھیں یہاں پر اس کو ذرا الگ الگ کر کے study کرتے ہیں یہاں پر میں term number لکھ لیتا ہوں اور اس کے آگے اس کی value لکھتا ہوں اگر first term کی بات کی جارہی ہے تو اس کی کیا value ہے اس کی value ہے 19 اب اگر second term لکھی جارہی ہے تو اس کی کیا value ہے وہ ہے 13 اس سے next اگر third term کی بات کی جارہی تو اس کی کیا value ہے 7 اور اگر fourth term کی بات کی جارہی تو اس کی کیا value ہے positive 1 ٹھیک ہے یہ ہمیں کچھ اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھا یہ values اس طرح سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر ہم یوں دیکھیں کہ جو ہمارے پاس ایک formula بنے گا ٹھیک ہے ایک formula بنے گا یہاں پر ہمیں بہت اگر ہم اس سے چلتے رہے تو ہمیں بہت زیادہ work کرنا پڑے گا ہمیں ایک short way نکالتے ہیں ہمیں ایک short way نکالتے ہیں جسے ہم formula کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو formula کیا بنے گا اس کا پہلے اس کو سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے first term دیکھی کہ 19 ٹھیک ہے یا چلے میں second term کو پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ 19 میں میں نے جس time one time seven sorry minus six سے multiply کیا اسے تو میرے پاس کیا answer آیا میرے پاس answer آگیا 13 ٹھیک ہے مطلب دیکھیں 19 میں minus six سٹڈی کریں تو ٹھیک ہے اسی طرح اب اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس 19 سے 19 سے اگر seven کو دیکھیں تو یہ two times six difference لینے سے آ رہا ہے جبکہ 19 کا اگر three time difference لے لیں مطلب three time difference means کہ three six کو multiply 18 تو minus 18 بنے گا تو minus 18 اگر 19 میں add کریں تو one آتا means کہ fourth term ہے تو اس میں جو difference چلا رہا ہے اس کو three time multiply کی ہے third time two time second time one time اس کا مطلب ہے first time zero time zero time minus six multiply ہوگا یہاں پر اسی طرح سے two times minus six multiply ہوگا اور اسی طرح یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ three times minus six multiply ہوگا ٹھیک ہمارے پاس in journal اگر میں general term کی بات کروں تو اس میں first term تو آئے گی آئے گی ٹھیک ہے a sub one تو آئے گئی آئے گا پلس اس میں جو common difference ہے وہ بھی آئے گا first term d ہمارا common difference ہے ٹھیک ہے لیکن یہ number سے multiply ہوگا اب یہ question چاہنا تو اس کو ہم نے answer دیکھا کہ n 1 ہوگا تو یہ 0 سے n 2 ہوگا تو یہ 1 سے n 3 ہوگا تو یہ 2 سے n 4 ہوگا تو 3 سے مطلب اگر n ہے تو n minus 1 سے multiply ہوگا ٹھیک ہے مطلب ہمیں یہ بات اس سے پتا چلی ہے اور اگر میں process اس کو continue کرتا چلا بھی جاتا ٹھیک ہے تو میں 100 جب term آتی تو جو اب اس بات کو میں study کر لیا وہ ہی میرا answer آتا ہے اب ڈائریکٹ اس میں مطلب یوں کر لوں گا کہ n کو 100 put کر لیتا ہوں ٹھیک میں 100 term a sub 100 find a sub n ہم 100 term solve ہو سکتا ہم نے ایک formula بنا لیا اس کا ٹھیک ہے اور اب یہ problem اس سے solve ہو جائے گا کہ a sub 100 is equal to a 19 plus ٹھیک ہے اب دیکھیں میں 100 term کی بات کر رہا تو یہ 99 ہے 100 minus 1 ٹھیک اس کو چلیں میں یوں بھی لکھ سکتا 100 minus 1 ٹھیک ہے یہ multiply ہوگا common difference 6 ہے یہ جس یہ a sub 1 ہے یہ a sub 2 ہے یہ a sub 3 ہے یہ a sub 4 ہے اس سے 100 آگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس a 100 a sub 100 جو ہے 19 plus 100 minus 99 ہوتا اور اس کو آپ نے minus 6 سے multiply کرنا ہے minus into plus minus آجے گا پہ 19 minus آجے گا 99 کو 6 سے multiply کریں 99 کو 6 سے 594 بنتا ہے 594 ٹھیک ہے اب چونکہ bigger value کے ساتھ negative sign ہے وہ put کر لیں اور 594 میں 19 minus کر لیں 594 میں سے minus کر لیں 19 تو ہمارا answer آیا 575 575 تو اسی طریقے سے اگر میں a sub 100 میں نے find کر لیا اگر میں اسی طریقے سے جو ابھی میں نے sequence یا progression دیکھی اگر میں اپنا یہ چلتا رہتا ہے ایسا گنتے رہتا میں کہ minus 6 کم کرتا چلتا جاتا تو میں کتنی ہی دیر کے بعد اس جواب تک لیا ہر sequence کی اپنی ہوتی ہے common difference الگ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات لیکن یہ formula ہم سب پہ apply کر سکتے ہیں